اشتركوا في القناة مبادو فقد کالا سبحانه وتعالی فی قلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا لا تتخذوا عدو بی وعدو وکم اولیاء صدق اللہ علیہ وعزید صلوات پر محمد و اہل بید اللہ وسلم دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف کے ذکر خیر دے صدقی ساڑے گناہ معاف فرمائے اللہ پاک حضرت امیر المومنین علیہ السلام دے بے گناہ خون دے صدقے کرونا جیسی وائرس نے پوری دنیا تو دور فرمائے جنابِ علامہ محمد عباس کمی اور انہ دے خاندان و خالق علیہ شاہ آباد و شادر رکھے اور اس مجلس پاک دا عجرِ عظیم عطاف ہوا میرے مطرم سامین جیسا کہ تمام دوستان دہ علم اچھا ہے کہ مجلس حضرت امیر المومنین علیہ السلام دے شہادت دے سلسل ملکت کی تیجاری اور دنیا دا ہر خطیب ہر ذاکر ہر عالم و ہر شاعر جدویں جس مطلقہ مجلس ہندی یہ ضروری ادھے اسباب بیان کر دا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام دے شہادت دے اسباب بیان کرنا سادہ حق بھی ہے اور نوجوانہ نو دے تو آشنا بھی ہونا چاہید ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نو قتل کیوں کیتا گیا حضرت علی علیہ السلام نو شہید کیوں کیتا گیا یہ دے فلسفہ نو جاننا بڑا ضروری ہے جدوچہ ہدایت ہی ہدایت ہے فلسفہ شہید کربلا شہید آزم دا فلسفہ پڑھاں گے ہدایت ہی ہدایت ہے امیر المومنین دے قتل دی ساری صورت عالوازے کرنگے یہ دے بچ بھی ہدایت ہی ہدایت ہے میرے محترم سامنے آخر کار قدیت مسلمان دے دل چھے خیال آئے گا کہ جس خاندان تے اللہ درود پڑھ دے وہ دے مشرق لڑے تے ٹھیک ہے جس خاندان تے اللہ درود پڑھ دے وہ دے نہ کافر لڑے تے سمجھ جگہ لاؤں دی یہودی لڑے سمجھ جگہ لاؤں دی نسارہ لڑن سمجھ جگہ لاؤں دی کیمونیسٹ لڑے ہر دشمن خدا اس خاندان نہ لڑے جدہ تے اللہ درود پڑھے ہر دشمن خدا اس خاندان نہ لڑے جدہ تے خدا نے درود پڑھے انہ دنہوں میں میں کوشش کر رہے ہا کہ لوگوں تاکہ گل پہنچائی جائے کمز کم کہ ایک وری تو بندے تھوڑا جا ٹائم کٹ کے سوچان اوہ بندے اس خاندان نہ لڑے جدہ نماز جیسے خاندان تے درود بھی پڑھ دے ایسے لوگ جیسے خاندان تے نماز جیسے درود پڑھ دے دنیا دا کوئی مسلمان ایسا نہیں دنیا دا کوئی مسلک ایسا نہیں جیسے نماز واجب نے دنیا دا کوئی مسلک ایسا نہیں جیسے نماز واجب نہیں اور دنیا دے کوئی ایسی نماز نہیں جیسے درود واجب نہیں پوری دنیا دے مسلمان جیسے نماز پڑھتا ہے تو نماز مجھے درود پڑھ دے درود کدے دے پڑھ دے مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل تے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد درود متعلق خالق نے فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو یا ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو صلو علیہ وہ درود ان پہ پڑھو درود پڑھ کے تم فارغ نہیں ہوگے درود پڑھ کے جڑا بچہ سکول چی داخلہ لیندہ ہے وہ داخلہ لیند تو بات فارغ نہیں ہوندہ فس جند ہے سکول چی بچہ داخل ہون تو بات فس جند ہے آوارہ گرد ہی نہیں کر سکتا جدہ سکول دا ٹائم ہوئے گا انہوں سکول لے ہونا پہے گا سکول دا ٹائم ہوئے گا انہوں ہونا پہے گا چھٹی ہوئے گی تا جائے گا دنیا دے سارے آوارہ گرد سکول دے دوارے چکر لان دے رہے کدھی کسی ٹیچر نے کوئی تکلیف نہیں ہوئی دنیا دے سارے آوارہ گرد سکول دے گرد چکر لان کدھی کسی ٹیچر دے کانتے جون ہی نہیں رہیں گی جڑے بلے کوئی داخل شدہ بچہ جدا نہ درجے ہرزشتر داخل خارج ہوئے او بار کے تیوارا گردی کردہ نظر آئے ادھے مگر ٹیچر بچے چار دندہ ہے لیاوئے انہوں پھڑ کے پھڑے ہی ہو جاندہ جڑا داخل ہوئے جڑا داخل نہیں انہوں پھڑ گا بھی ہوئے جڑا داخل ہے وہ پھڑے آ جائے گا گریف تو دی ہو بھی گی جڑا داخل ہے کچھ یہ انہوں جائے گا جڑا داخل ہے پھڑے آ انہوں جائے گا جڑا داخل ہے اب پھڑے آ ہی انہوں جائے گا جڑا داخل ہے قرآن تھے میرے ہتھنے نماز روزہ بھی انہوں ہی پچھنا جانا جڑا ولائے تک داخل ہے آوارا گردان دا نماز کوئی دانوں نے آوارا گردان دا روزہ نڑ کوئی دانوں نے آوارا گردہ حج نڑ کوئی دانوں نے اگر تھے جڑا ولائے تک داخل ہے او دی گریف تو بھی گی میرے مہترم سامرین کے لئے درود پڑھ دا ہے وہ داخل دا ہے سلو علیہ درود پڑھو بندے سمجھ دنے درود پڑھے آتے سفارے نہ خبردار درود پڑھ لیں تو بات بندہ فسد ہے اللہ فرمانا پڑھ لیں درود جی پڑھ لیں کی دے تے محمد تے ہو دی آتے فرمانا سلیم و تسلیم آ آب ارکو تسلیم بکا ہے اور تسلیم اس طرح کرتے اس طرح تسلیم کرنے یا حد ہے یا بندے درود چھڑ دیں یا بندے درود چھڑ دیں یا اس خاندان میں تسلیم کرنے تسلیم سلیم و تسلیم آ دے دو ترجمہ کیتے ہیں سید ابوالعلا محدود دی نے پڑھ لکھے بندے بیٹھے ہو تفہیم القرآن جو لکھتے ہیں سلیم و تسلیم آ کا مطلب ہے جس پہ درود پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے دوسرا ترجمہ ہے اس پر سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے یہ دا مطلب ہے جس پہ درود پڑھا جائے وہ تسلیم کرنے کے قابل ہے کوئی اکن کے اندو جس پہ درود پڑھا جائے اسے تسلیم کیا جاتا ہے اسے بیعت نہیں مانگی جاتی جس پہ درود پڑھتے ہو اسے سلام بھی بھیجو اسے تسلیم بھی کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے قرآن میرے سامنے میں اچھی جگہ پہ کھڑا ہوں روزہ داروں یزید کا قصور یزید ہونے میں صرف شراب نہیں شراب لوگ اب بھی پیتے ہیں مگر وہ یزید نہیں شراب پینے والا گناہگار ہے یزید نہیں کسی شرابی کو شرابی کہو وہ برداشت کرے گا اسے یزید کہو وہ قدر کرنے کو آئے گا یزیدیت وہ برائی ہے جسے برے بھی قبول نہیں کرتے یزیدیت وہ برائی ہے جسے برا بھی قبول نہیں کرتا یزید میں شراب عیب تھا لیکن شراب کی وجہ سے وہ یزید نہیں یزید شرابی تھا یہ بہت بڑا عیب ہے لیکن یزید شراب کی وجہ سے یزید نہیں یزید اسے کہتے ہیں جو اس سے بیت مانگے جس پہ درود ہے حضرات حسین پہ بھی درود ہے علی پہ بھی درود ہے علی ساری کائلات سے بڑے ہیں حسین علی سے چھوٹے ہیں جو چھوٹے سے بیت مانگے وہ چھوٹا یزید ہے جو بڑے صدیت مانگے جو بڑے ساری کائلات سے بڑے ہیں حضرات حسین پہ بھی درود ہے حضرات حسین پہ بھی درود ہے حضرات حسین پہ بھی درود ہے ابو جیل درود نہیں پڑتا ابو لاحب درود نہیں پڑتا تو باتیبہ شیبہ درود نہیں پڑتا کافر درود نہیں پڑتے وہ درود والوں سے لڑے کافر ہیں جو درود نہ پڑ کے ان سے لڑے وہ کافر ہیں جو درود پڑ کے ان سے لڑے وہ منافق ہیں اس خاندان میں جنہیں لوگا نماز پڑھ کے حملہ کیتا ہے وہ منافق نے اس خاندان میں جنہیں مسلمان ہو کے لڑے نے وہ منافق نے حضرت علیدی بہت بڑی دشمنی سی تو ادھا کی خیال قتل دشمنی تو بغیر ہی ہو جاندہ دنیا دا کوئی قتل ایسا ہے جہاں دشمنی تو بغیر ہویا ہوئے دشمنی اندیئے اور زبردست دشمنی اندیئے تھے بندہ قتل اندائے قاتل مقتول قتل کردہ ہے بہت دشمنی انتہا پہنچ جاتے ہیں وہ دو قتل کردہ کیا حضرت علی علیہ السلام دی کس نے کوئی دشمنی نہیں سی آج کال پروفیسر کس بندے نا چھوٹے چھوٹے کپڑے پاک رہتے ہو کہ بچوں دیکھو آخر کربلا میں جو واقعہ ہوا تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کچھ تو ہوا ہوگا کچھ تو ہوا ہوگا اوہ ایستہ ایستہ بچوں نعوذ باللہ یزید دہا کے جو مٹھا مٹھا بیان دن دنے کہ اتنا بڑا واقعہ کچھ تو ہوا ہوگا اتنے تھی بندے سوئی سکتے ہیں کہ حضرت تعریق بھئی کس نے کیا کیا سی کچھ تو کیا ہوگا کچھ تو کسی کو کہا ہوگا میرا آن میں اسلام تے چیلنجے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی بندہ دسے بارہ بدماج سبے ہجرت نبی کے قتل کے لیے کھڑے رہے کچھ تو ہوا ہوگا مولا اکہلات ورنجزہ خیرتا ہے شکریہ دنہ مولا کرنہ اگر شکریہ شکریہ اگر کسی کو تکلیف دینے سے بندے قتل ہوتے ہیں اگر مقتول کی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ مقتول ہوتا ہے تو بندے بتائیں کہ محمد کی کسی کو کیا تکلیف تھی پہلے آپ بتائیں رسول خدا کی کسی کو کیا تکلیف تھی پھر میں قرآن کی موجودگی میں اعلان کروں گا مجھے وحدہ لا شریک کی قسم جو تکلیف لوگوں کو محمد کی تھی وہیں علی کی تھی یا بات ہے جناب مولا تانو جزائے خیر دے میں امیر المومنین تھی دشمنی قرآن چلے بنا چند امیر المومنین علیہ السلام دے قاتلہ دا کھورا میں قرآن دی روشنیچ لے کے جانا چند کھورا میں بوہتے لے جانگا اے قاتل نے شمر قاتلے امام حسینے لیکن قرآن دا قاتلے عبد الرحمان ابن منجم قاتلے علیہ لیکن قرآن دا قاتلے میں دونوں نے بوہتے لے جانا جنا دا قتلے جبورا ہاتھے مولا تانو جزائے خیر عطا فرمائے اور قرآن دے رستے نا لوگوں نے حضرت علیہ دی بھی دشمنی ہیسی ہیسی نبی پاک دی دشمنی ہیسی یہ ایسی چھڑے بندے پریشان نہیں ہونا باستی آیت پڑھنا تو سیت وجہ انہیں اس بات فرماؤ تو انہیں سارا پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ المنتحنہ اٹھائیس واپارہ اللہ فرماتا اے ایمان والو میرے دشمن کو تو اپنا دوست نہ بناؤ جو میرا دشمن ہے جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے آجے بھی سورلو ایمان والے کی پہچان کیا ہے جیدی 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 تے اللہ دی دشمنی سانجی ہوئے انہوں مومن آن دے اللہ تے مومن دا دشمن مشترکہ ہوں مشترک ہوں دے اللہ فرمان دا میرے دشمن کو اپنا دوست اور ولی نہ بناؤ یہ دا مطلب ہے اللہ دی بھی دشمنی ہے ہاں ہاں برنسے قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ دی دشمنی ہے دشمنی پہندی ہے کسے لو بے کے دشمنی پہندی ہے کسے کڑوں گزر کے دشمنی پہندی ہے جیدی نا کاندھ سانجی ہوئے دشمنی پہندی ہے کسے نہ بننا سانجا ہوئے دشمنی پہندی ہے کسے نہ کاروبار سانجا ہوئے ایک مندہ کراچی جام کے کراچی فاؤت ہو جائے دو جہاں لہاور پیدا ہوکے لہاور فاوت ہو جائے وہ آپ پر صحیح کتھا ہی نہیں ہوئے تو دشمنی کتھا ہی پیانی جیڑا اللہ نظر نہیں ہوندہ دو دشمنی کے میں پہ گئی جیڑا سونیاں نہیں جاندہ دو دشمنی کے میں پہ گئی جیڑا آقل چھے نہیں ہوندہ دو دشمنی کے میں پہ گئی جیڑا تصور چھے نہیں ہوندہ دو دشمنی کے میں پہ گئی جیڑا اللہ خواب چھے نہیں ہوندہ دو دشمنی کے میں پہ گئی یہاں مطلب ہے اللہ دی دشمنی تے ہیں ہے وہ جلتی بولو جی بلس ہے قرآن ہے بھئی آج کال وقت تھوڑا تھوڑا ہے اس وقت تہاں انہی توجہوں زیادہ کرنی ہے میربانی کرنی ہے میں سالہ مسئلہ آج میں نہیں کرنی ہے اس وقت کے ٹائم تے مطابق جلتی مکارنے ہیں تے کرونے آڑیاں مجزاں اورنے ہیں تے باد آڑیاں مجزاں اورنے ہیں اس وقت تے کلوز کرنی ہے پہنے دیانے تھوڑی ہیں کھولو کھولا گر نہیں پڑھنے suicidal ادھا مطلب ہے اللہ کی دشمنی ہے اللہ تو وڈا غیب کوئی نہیں اللہ تو وڈا غیب کوئی نہیں جنہت سہت تو غیب ہے لیکن قدی نا قدی تے نظر آئے گی نا دوزک دوزکیاں تو غیب ہے لیکن قدی نا قدی تے نظر آئے گی نا ادھا مطلب ہے قدی نا قدی کچھ ہے سامنے نہ آگ دی اللہ وہ غیب ہے جنہاں نہ کسیتے سامنے آئے نہ قدی کے ساتھ سامنے آئے گا تے دشمنی عوض بھی پہ گئے پتہ لگ گیا قرآن چون کہ کئی ہستیاں غیبچ بھی ہوں تے دشمنی پہ جان صدقے جامان بھائی تو عدیس سمجھ تو صدقے ہیں تمہار نے علمی ادارہ تشریف فرماؤ ادھان بیدار رکھو ایدہ مطلبے کوئی ایسے بھی ہستیاں اندھیاں جڑی رہندیاں بھی غیبچ نے تے دشمنی بھی پہ جان دیئے اور مولوی تو قرآن حفظ کر کے ایسا بنا لے ہیں کہ اللہ غیب تے دشمنی ہے تے نو مہدی تے دشمنی سمجھ جگے ہو نہیں اور کوئی غیب بھی اندھے نے تے دشمنی پہ جان دی لو جی میں توحید تے دشمنی تے شروع ہویاں رسالت تے دشمنی تے آمانگا ولائت تے دشمنی تے مجیس مقا دیاں گا کیونکہ میرے عقید دے دی ترتیب یہ ہوئے اشادو اللہ الہ الا اللہ اشادو انہ محمد الرسول اللہ اشادو انہ امیر المنین علی و علی اللہ پہلے توحید پھر رسالت پھر ولایت توحید دی دشمنی تو آمانگا رسالت دی دشمنی تک رسالت دی دشمنی تو آمانگا ولایت دی دشمنی تک اتھو شروع ہوئے ہیں جتھو دشمنی شروع ہوئی سب تو پہلے اللہ دے دشمن مجید سمجھ اللہ دے دشمن تلاش کرنے واسطے میں سورہ مبارکہ بکرہ چاہ گیاں جی ادھے چاہے تھے جتھے تعلیٰ دے دشمن لب گئے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے جو جبریل کے دشمن ہیں لو بھائی جبریل دی بھی دشمنی ہے جے کی گلو یہ یار کی گل حضرت جبریل رضی اللہ عنہ دی بھی دشمنی ہے اللہ علیہ السلام ہاں انہاں سمجھا گی نا اللہ علیہ السلامہ دے بھی دشمن ہوں دے دیں کیا بات ہے حضرت جبریل دی بھی دشمنی قرآن دی ناصر میں ہے جی بہت شکریہ ہے کہ ہے ایک کیوں دشمنی پہی ہے جبریل دی نہ اللہ کی سنو تیسے ہے نہ جبریل کی سنو تیسے ہے دوہاں دی دشمنی پہ گئی ہے لو جی کھوڑ گئی جی ساری گل اللہ فرماتا میرے محمد اس بندے سے کہتے ہیں جو جبریل کا دشمن ہے جبریل سے دشمنی کیوں کرتا ہے قرآن تو اللہ کی اجازت سے آیا ہے جبریل میں تو قرآن اللہ کے عزن سے لے کے اترا ہے جبریل سے دشمنی کیوں کرتا ہے لو جی لب گئی جی دشمنی دی بجا آج ہے دشمنی دی بجا جیڑے کسے اور پاسے ویندنے پہوڑا نا میری گھرنے جیڑے میری ہتھر پہ ویندنے اے میری ہتھر کی قرآن پاک اے دی بجا تو دشمنی پہیجے اللہ پاک دی اللہ پاک دی دشمنی پہیجے جبریل دے بندے دشمن ہو گئے اس قرآن لیاندہ کیوں ہیں اللہ دے دشمن ہو گئے اس قرآن پلیا کیوں ہیں اللہ دے دشمنی دی بجا عزیزوں قرآنیں جبریل دے دشمنی دی بجا قرآنیں جنہیں پیجے ہیں وہ دی دشمنی پہ گئی ہے جنہیں لے کے آیا وہ دی دشمنی پہ گئی ہے جنہیں اتھے اتھرے ہیں وہ دی دشمنی دی صدقے جاوان صدقے جاوان بھائی نبی دی بھی دشمنی قرآن دی بھائی تو پہیئے نہیں تُسی ایک آدار جب بیٹھے ہو جا علمی آدار ہے الحمدللہ علماء علماء دی اولاد جب میں کھلو کے پہ پڑھنا وہاں ڈیواز رہی تھے بھائی کے سننا مشکل نہیں ایتھے پرنوالے واستے پڑھنا مشکل ہے ایتھے کوئی کچھی گال کر دیئے تو لوگ قائنہ نوہ کھڑھنے انہوں تُسالے اندازی اللہ دی دشمنی کی دی بجا تو پہیئے بہت اچھا سنے آجے قرآن بھی بجا تو نبی دی دشمنی جبریل دی دشمنی ایڈی موقم دیدی دیا کبلا کمی صاحب کو دعا حاصل کرنا قیامت تک کوئی مولوی ثابت کر سکتا ہے تو کرے کیا قرآن کے نظور سے پہلے بھی محمد کی کوئی دشمنی تھی جدوں تک قرآن نازل نہیں رہا پیغمبر کی بھی دشمنی کوئی نہیں سی صادق منن والے قاتل بن گئے امین منن والے حملہ ورون لگتے ہیں یہ کا مطلب ہے ساری تکلیف کی دی پر نظور قرآن دے میں نے جبھئی دھٹ کہا کیا کوئی ساری دشمنی کی دی وجہ کی بڑے ہیں ہون جن نے پوچھنے نا علی کی سے نکی یا کیا سی نبی کی سے نکی یا کیا سی حسین کی سے نکی یا کیا سی اور رکھے میرے ابو قرآن تہا تہا دسے اے قرآن کی سے نکی یا کیا یا بھائی کیا راضی ہو گیا مولا تو انہوں جزائے خیر بہت شکریہ بھرسا قرآن کی سے نکی یا کیا سی اور مہندہ سنا قرآن کی سے نکی یا کیا سی جی میرے بھائی جیڑا انپڑ بندہ قتل کر کے اندر ٹور جائے نو وہ تریخ تے کر دے نو اندھا میری زمانت کراؤں وہ اندھا کوشش پہ کرنے ہیں وہ اندھا کوئی نہیں پہ کر دے اندھا اندھا رہو وہ تو اندھا پتا ہوں وہ اندھا تو ہی رہو اساں کی وہ اندھا رہو پھر کوشش کرو وہ اندھا وکیل کیتا ہے وکیل نو پیسے دے وہ اندھا دیتا ہے فیصلہ تے جاج کرنے وہ اندھا جاج نو پیسے دے ہو وہ وکیل نو لیجن دنے منڈے نو سمجھا سا اندھا ہتھی پہنگا وکیل جا کے اندھا بچے ہمیں ایف آئی آر پڑھئی ہے تین سو دو تریتے لگی مقدمہ عدالتے چھے میں ایف آئی آر چھو کمزوریاں کٹ کے بکریاں رکھ لیں ہیں میں کوشش پہ کرنا پہ کدھو ویک پوائنٹ ملے تو میں تیری زمانت داخل کرا دیا وہ کوشش پہ کرنا پیسے دے انچہ کٹنے پہ کر دے تے تو آنا جاج پیسے لوے تے ہو پیسے لوے تیری اکر کام نہیں کر دی یہ جنہی کام گلہ کر دی ہیں پیسے 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 تو قتل کیتا ہے وہ تین سو دو جڑی کتاب اچھ لکھی ہے جڑی کتاب اچھ تین سو دو دی سزا لکھی ہے وہ میں چاٹ جاؤں جڑی کتاب اچھ تین سو دو دی سزا موت لکھی ہے انہوں جاج مٹا سکتا ہے بچیا کتاب بچ دو ترے بریج دعا دے نا کتاب او دو انہوں بے وکوف انہوں پتہ لگ دے میں انہوں فانسی بندے نہیں دعا رہے کتاب دعا رہی صدقہ جانا جی سمیداروں بنار بیٹھے ان روزوں پتہ لگ دا میں انہوں کتاب فانسی دعا رہی ہے اگر مطلب ہے میری مثال سے سمجھ بچوں کو بھی آگئی ہارم مجرم قانون کی کتاب کا دشمن ہوتا ہے ہارم مجرم شکریہ گردہ ہارم مجرم قانون کی کتاب کا دشمن ہوتا ہے میری یہ گلتہ سنو سگرٹا تھے پبندی لگ جائے سگرٹ تھے تکریف کنوں نے یہ نہیں پیندے انہوں کیا کھنے انہوں نے آ چنگا ہو آ چنگا ہو جدہ نبی شراب ڈکی ہے نا ابوزہ رکھیا آ چنگا اور جنہیں پبندی لگ گیا انہوں تکریف ہوندی ہے نا جنہیں بنے نبی پا نبی دی قانون دی کتاب نبی لے کے آئیں جنہیں قانون پیجیا اوہ دہ بھی بندہ دشمن ہو گیا جنہیں لے کے آیا اوہ دہ بھی دشمن ہو گیا جس پڑھ کے سنایا کنوں کنوں تکریف سی سگرٹاڑا بیٹھا ہوئے نا برف دے خالی پھٹے تھے آنجے کور خان صاحب ٹردے ٹردے آگیا کیا بات ہے وہ دہ خاص صاحب سگرٹاں دے پبندی لگ گئی وہ ساکہ اب سگرٹوں کو رو رہے ہیں نسوار پہ بھی پبندی لگ گئی اسے پھٹے تھے بھائے گیا جنہ دو وی پہلا ہے کسی نا دو گیا جنہ ایک پبندی دے سانڈو نے انہوں دے رشتہ داری پبندی دی بجا تو بڑی تیرے بھی سگرٹاں تو پبندی ہے آہ بھائے جا ساڑھی نسوار تو پبندی ہے بھائے جا اور تمہیں ایک بندہ آیا نری دور پھڑی ہے گوڑی کوئی نہیں حقیقان دی اور گوڑیاں تو بھی پبندی لگ جئی انہوں نے آجا بھائے جا گوڑیاں بھی ہوتھے ہیں چا ہوتھا بندہ مون بھچ دیندہ انہوں نے حقیقانはいر اوہ وڑا جار پان خوادیاں چیرے ہو یار پاناں تو بھی پبندی لگ گئی پان آنا نسوارہ دار رشتہ دار نہیں نسوارہ آلہ گوڑیاں دار رشتہ دار نہیں گوڑیاں آنا شکتانے دار رشتہ دار نہیں ایک کٹھے کے تھوئے نہیں تو بندی دیوے ہون پتہ لگ گئی حسنہ ایندے نامے دے خلاف بندے کٹھے کے لے کے لے ہوئے سا میں نوں سارے بندے آنے نا یاد نہیں میں نوں بندے آنے نا یاد نہیں کہ کے لے کے لے بندے اس کوفر دے پھٹے دے بیٹھے میں نوں نا یاد نہیں برف دے پھٹا ہو رہا ہوں کفر دے پھٹا ہو رہا ہوں کٹھا 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 کفر دے پھٹے دے بیٹھے میں نوں نا یاد نہیں ادھے واسطے میں تمام دوست آنگے ادارے جکھلو کے معافی پہ مانگنا کہ میرا حافظہ کمزور ہے تے بندے بے شمار میں تے میر بانی کرنی جے میں گنگن کے لیے دا سکتا نشانیاں دا سکتا جنہی توجہ ہوئے نا پھڑ تُسا لینے نے کار بیٹھے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لگی جے پبندی لگن اوہ سابڑ تُسا لینے تکلیف کنوں کنوں ہوئی اللہ برمدہ بلاتن کی ہوں ماں نہ کہا باہو کم منن نسائی لوگوں جن ماؤستوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں وہ تمہاری ماں ہو گئی اوہ سوٹینی ماں سے نکاح کرنے والوں اوہ مدرینیاں ماما نہ نکاح کر لڑے ہو پبندی لگ گئی جے کیا بات ہے توڑے سڑن دی کیا بات ہے میں امیر المومنین دی شہادت تک رہا چاہنا انہو کان فاہشاتن یہ بڑی بے حیائی کا کام تھا کہ تمہارا باپ پھوت ہو جاتا ہے تو تم سوٹینی ماں سے نکاح کر لیتے ہو بے حیاء پبندی لگ چکی ہے انہوں کے ایک پبندی کی میں لگی ہے لگے جے کٹھے ہوں یہ پبندی ایسے ہی ہے جیسے مائے نکاح کے لیے خلاب لے صدق جامان صدق جامان وَبَنَا تُکم بیٹیاں وَاَخْوَا تُکم بہنیں وَاَمَّا تُکم فُکْفیاں وَخَانَا تُکم خانائیں وَبَنَا تُلْأَخِی بھائی کی بیٹی بطیجی وَبَنَا تُلْأُخْتِی بہن کی بیٹی بھانجی وَا اُمَّا تُکم اللَّتِی عَرْضَانَا تُلْأَخْم اور جن آتوں کے تم نے صرف دودھ پیا ہے تمہاری مائے بن گئی ہے اور جن کے ساتھ ملکے پیا ہے وہ تمہاری بہنیں بن گئی ہیں ہیں جی ہاں جی کیا بات ہے پڑھے سنو ہیں جی فرمایا ہاں جی وَا اُمَّا تُلْنِسَاؤْكَم نِسَائِكَم اور جو تمہاری بیویاں ہیں نا ہاں جی جو ان کی مائے ہیں نا ہاں جی وہ تمہاری بھی مائے ہیں سَسَاوِی مَامَا جی وَا اُمَّا تُلْنَا تُلْنِسَائِكَم اے بیوی لو پوچھ دے سان پہ تم میرے کار سوکھی ہیں وہاں دی سوکھی ہیں چھوٹی پہ اندب یا کرش رہے جائے نہیں تک کہ ترے کار شڑ وہاں دی یہ رشتہ نہیں لبدا تو وہاں دے سان میں جو ہیں تم ہی یہ تھے تھے وہ بھی ہوتے تو معاف کرنا کر لیندے سان کر لیندے سان اللہ فرمایا دو بہنیں اب ایک گھر میں ایک بندے کے گھر میں اکٹھ رہی نہیں ہو سکیں گی اللہ ما قد صلافہ جو گزر گئی وہ گزر گئی اللہ نے بخش دیا تمہیں غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے جو کار بیٹھے ہو کار بیٹھے ہو اگو نہ کرے پھر اندھے نے پنجابی زبان ہی ایسی ہے جی میں سیکھی کری ایسی پنجابی بولنے ہاں ایسی پڑھے لیے ہوئی ہوئی یہ تھے ان پڑھ ہی جا اپنے آپ پنجابی دیوے جب انہوں نے میں بولنے ہی تھے پنجابی یہ میں مجبور رہا ہوں جو قرآن دی گرنا ہوئے تھے تو اڈا میں مجرمہ زبان تے میری اپنی ہے نا قرآن دی میں نو قسم ہے جیدی ساستے اکھ سی او بھی محمد دا دشمن اے 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 دوستان سوڑے ہی کوئی نہیں جیدی سستر اللہ دے اکھ سی او بھی نبی دا دشمن اے جیدے تمام پہ حیاء نبی دی دشمن کٹھے ہو گئے سیدہ بولولا مدودی نے بڑی ریت کی تھی بچے بڑوں سے پوچھ لیں اور چھوٹے بڑیانوں پچھے جی تجھو سے بڑیانوں سمجھنا آئیے بچے یہ مدودی فرماندن یہ نکاح ہو جایا کرتے تھے مثلا ستینی ماں سے کر لیا کرتے تھے ایک گھر میں دو بیانیں ہوا کرتی تھیں ایسے ہی تھا ایسے ہی تھا دو گنا نہیں ہیں وہ فرماتے ہیں کوئی بندہ ان بندوں کے نکاحوں کے نتیجوں پر تا ناظرین نہ کرے انہیں بندے بالک بیٹھے ہیں وہ فرماتے ہیں ان نکاحوں کا کوئی نتیجہ بھی تو نکلا تھا نا تو ہم تا ہی نہ پتا ہے نکاح دا کی نتیجہ نکلا تھا ہوئے بچے ہی پیدا ہوں دن وہ فرماتے ہیں جو اس نکاح کے نتیجے میں بچے پیدا ہوئے ہیں کوئی بندہ ان پر تانہ زنی نہ کرے کیونکہ وہ جہالت کا دور تھا جب اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہو اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہو اگر رہت کر رہے ہیں فرماتے ہیں اس زمانے میں بے علمی بھی تھی نادانی بھی تھی یعنی پنجابی کارشن جہان چھوٹے بے علمی تھی پتہ ہی نہیں تھی لوگانو لوگانو کی کتھے نکاح کرنے کتھے نہیں کرنے حضرات اس زمانے چے لوگانو پتہ کوئی نہیں تھی اس زمانے چے لوگانو پتہ کوئی نہیں تھی پھر موروی ادنے شیاہ انو نہیں من دے عزیوں نو من نے جنو حوضوں بھی پتہ سی مولا تو انتظار دیں کیا بہت ہے یار بھیرہ کوئی نہیں کیا ہی نہیں ہائے 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 آپ کا پتہ نہ ہو کہ کہاں کرنا ہے لوگوں وہ بندے اور ہیں جن کا نام نہ لیا جائے تو نگاہی نہ ہو وہ بندے اور جی بندے کٹھے ہوگا اس قسمتے نبی دکھے نام مون میرے لوگ ویکھو تو میں پڑھا سال ہی ناڑ بھی نکاہ نہیں ہوں نہیں ہووрахوں وہ ساسیں ناڑ بھی نکاہ نہیں ہونا کر نہیں ہوو浑 جی تو ابب王 جی فاو تو جہان کے جنگی مگر بچ دی یوں ساڑی تا ماہیں نہیں وہ بھی ساڑی انماں ہو گئی ہوگئی ایک قانون کتھو ہے میں جاگرہ جگہ لکھا ہوں میں زندہ لوگا جگہ لکھا ہوں ایک قانون کتھو ہے کسے یا کیا پتہ لگا کوئی اللہ ہے انہیں پیجے انہیں سارے ہم کن ٹوٹے آنکھیں ہوں نہ پتہ کرو کتے ہوں گے وہ حضور کو لائے کہنے لگے وہ قانون کنے کے لئے ہیں سارا آہل آلے تھے آہرام ہیں شراب بھی نہیں رہی تھے جوہ بھی نہیں رہی تھے کوئی شہر ہی نہیں ہر شہر ہی آرام ہوگی یہ قانون کنے کے لئے ہیں نبی پاک نے کہا اللہ نے اوہ کتھو ہے فرمایا ہر تھا ہاتھ آئے گا فرمایا نہیں نظر آئے گا نہیں خوابت خیالت نہیں انہیں کیا کچھ کرنا تو دا ضرور سی پر تمہارنے ہو دہستہ ہی نہیں کریے کی ایک قانون لیانتا کیسے واہ واہ ایک قانون ہے حلال و حرام دا قانون لیانتا کیسے ہمیں جبرین ہے سلام انہیں گے ہو جدہ چھڑکتے ہیں اوہ دہی راج پہ جئی نبیہ کیا وہ صرف مینون دیستہ ہے آئے آئے انہیں گے سلام دیستہ انہیں گے پھئی وہ بھی نہیں دیستہ نہیں گصہ نہیں مچھڑتا جا رہے ہیں جب ایک گصہ ہو تو انہوں پتہ لگ گیا کادہ کادہ ہے اللہ تے گصہ سے یہ نظر نہیں آیا جبرین تے گصہ سے یہ ہتھ نہیں آیا انہیں کیا محمد میں نبت اللہ اللہ تے جبرین تے دستہ نہیں آئی چھے تو انہیں توں ہی ہے نا پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھے جتیم نہ سمجھنا میں اللہ کی دشمنے بھی قبول کرتا ہوں میں جبرین کے دشمنے بھی قبول کرتا ہوں میں قرآن کے دشمنے بھی اور قانون کے دشمنوں محمد حاضر ہے اور توحید کے دشمنوں محمد حاضر ہے اور جبرین کے دشمنوں محمد حاضر ہے انہیں کیا بیکھ لیں اللہ دے دشمن میں تیری اتھی پہنے نہیں جبرین دے دشمن میں تیری قرآن دے دشمن میں تیری فرمایا آ جاؤ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں عبدالمطلب کا بیٹا کھڑا ہے عبداللہ کا لگتے جگر کھڑا ہے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو میری تربیت ابو طالب نے نہیں ہے کیسے لے آجے لاؤ جی دشمن ٹوٹ کے آئے لیں پہنے کی دے دشمن تقریر تینوں یہاں دے نہیں کہ ساری یاد ہو جائے اللہ دے دشمن پھر جبریل دے دشمن پھر قرآن دے دشمن اگل سڑھو جی جنہیں قرآن جیسا قانون پیچے ہے وہ اللہ پا کے جنہیں لے کے آیا ہے وہ جبریل پا کے جدہ دل تے اترے آیا ہے دل پا کے جدہ مو چھو نکلے آئے وہ مو پا کے جڑیاں ورکے ہیں تو نکلے آئے ورکے پاکنے لاؤرہ نے صرف بولن باقی تھے بندے چھپ کر کے بند لاؤرہ نے ذرا زیادہ تے دل دے وہ اندرہ سے لاؤریے آئے گئے ہیں جنہیں لاؤریے ہو او بولو اللہ کنے کنٹے تھے ہڑیچ پاک رہے ہیں بھلے ہر وڑے پاک جبریل قرآن نبی تے دل نبی تے زبان دیکھ قرآن جڑا اٹھا پا کے جان لگیا محمد نے کسے پریدنوں دے جانا سی اگر پیجے موالے تی دشمنی پہ گئی ہے لیون وارے تی سکریہ کمنا لیون وارے تی دشمنی پہ گئی ہے اور جدو پہنچان وارے تی دشمنی ہے تے بچان وارے تی دشمنی نہیں سی پہنی پہنی سی نا بچان وارے کون ہونا چاہیے ہیں انہا ہر وارے پا کے لوحے محفوظ ہر وارے پا کے قلب محمد زبان رسول تے قرآن ہر وارے پا کے ادارش خلوں کے سمہ دار بند ہیں سامنے کہہ رہے ہیں مذہب چھڑنا تیری گھڑی تونی شروع کرنا یہ تقریرہ تو تنگ ہیں تا تقریرہ میں چھڑنا تیرے کاردی نوکری کرنا کھولا قرآن میرے ہاتھ دھچے محمد توباد و بندے دا سجڑے ہر ویڑے باپ ہوں گے صدقہ جانساں اٹھاؤں بھیران دنیاں دنیاں پانچے تان پان پائیں گے تان پان حافظہ بیارت ایک مولی صاحب حوت ہو گئے شبیر شاہ صاحب وہ ڈس کے آئے تو کہنے لگے یہ پانچ تان غلطہ کیا ہے صحیح تلفز پانچ تین پان سبحان کی تلفز ہے پانچ تین پان ساڑھے پندے بندے چھالاں مار دے آئے اونا کیا آج ہاک سمجھے چاہے تو سانسانو پانچ تان پاک پانچ تان پاک آخ آکھا کے کان کھالا ہے سانسانو پانچ پانچ پاک نہیں پانچ بھی پاک نہیں پانچ تین پاک ہے پانچ تین پاک وہ مہ کیا کی تو پتہ لگا جائے اہم قبلہ رضی سے ہے تو مہ کی بلا تو ہرنا بڑا خرار کی تا ہے وہ نہ کہا ہوگی مہ کی بلا جی تھے پانچ تین پاک ہے آٹھتان پاک کے ہونے 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 آٹھتان پاک ہے وہ یہ نہیں رہا سی تو کبلہ آدمی ہونے 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 ہیں کہ پانچ تین پاک ہے پانچ تین پاک ہے اور بندے سو رو پی ہے کسے کو لینا ہوئے تھے بندہ آکھیں پائی جی ستانوے سے تری رو پی ہے ہے جی وہ یہ آر سیدہ سو رو پی ہے آگھا پانچ تین جو آکھ ہے آٹھتان آکھ ہو میں کہا کہ یہ کہ گل سواد آیا پیر شاہ صاحب سید صاحب آگر پھر بھی حق ادا کر گئے نے پانچ تین کٹھے کی تین پر آٹھ نہیں آکھ ہے دس گئے نے پانچ اور نہیں تین اور تو جو ہے نا جناب پانچ تین اب کوئی کا حفظہ بات دے ادا کر جی کہ مولی صاحب ہے منو ایک ایڈووکیڈ ندر سے آ اونا کہ لو جی کم بات کیا لی رہ کی او ساکر سارے کے کہ مولی صاحب آئے رہے اونا کہہ نا پانچ تین پاک نے نا پانچ تین پاک نے بلکہ سب تین پاک سب تین پاک سب تین پاک کہ نے کہا اونا کوئی جواب ہے میں کہہ ہے پر روزے آنے جی اندر روزے نے ہون دو سو دو تین سال دی گھر لے میں روزہ رکھا ہوئے تم ہی ترکھا ہوئے مولو بی بی جانا ہو دے کلوں ساڑھے چار پانچ و جی او دو جا کے قرآن مسید تے کھلو کے گھل پوچھنی ہے وہ ساکرہ کے پچھے کیوں نہیں پوچھنی ہے تے مسید تے کیوں پوچھنی ہے تے روزے دے درمیان کیوں پوچھنی تے روزے دے وجہ ساڑھے چار وجہ کیوں پوچھنی میں ہوں اس بڑے روزے دار لڑن جو گا نہیں ہوں دا اے روزے دار ہوں تو پہلے ٹیم لیکن سیکل و جاتے والدہ آرام نڑا ہوئے اے مہرکہ مولوی اے مہرکہ مولوی میری پشلے تاہم تو میری شام تو ذرا آتا منا گنٹا پہلے روزہ کھل لیں تنوہ کی مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنی ہے قرآن کھول نہیں سامنے آجنگے قرآن دے ہوتے نظر رکھوائیں وہ کہاں گن کھن ان پوچھیں سب تان تُساں کیا سب تان سب تان پاک نے سارے تان پاک نے جو من گیا نا میں آنکھے انوا کیے سے قرآن پہ ہتھ رکھ مسجد نبوی ویچ سب تان دے دروازے کھولے ساں یا پاک تان دے دروازے مولای طائرہ سب تان دے دروازے سب تان دے دروازے حضور اللہ بھی ہر رہے پاکے شکریہ کبلا جبریل بھی ہر ویڑے پاکے قرآن بھی ہر ویڑے پاکے دا محافظ بھی ہر ویڑے دا محافظ بھی ہر ویڑے نبی پاک نے فرمایا آو وائی اللہ دے دشمنوں آجو قرآن دے دشمنوں آجو آمحمد آجو آمحمد حضرات ضروری اعلان سنو اینجے گال تاہاں کرے دیئے تھا کہ تو آجو ہو جا ہے ہاں دو آنے آ دے آران سنو آلے ہو ککڑی گواچ گئی آران سنو آلے ہو مائی کے ساتھ بابا گواچ گیا آجو امان دارو اے بھی آران آج سنو اللہ جبرین قرآن قانون جن نے دشمن محمدیتی پہن آئے لیں جن نے انہوں نے ہاتھ پھڑیا انہوں نے مولای کا اناتا ہے جن نے دشمن پیغمبر کے سابنے آئے لیں جن نے اگے کھلو گیا کہ پچھے ہو جاؤ میں مجرمہ علماء دا جے حضرت علی نے پوری زندگی کسے جان گے جو محمد نوں کوڑے تھے بین دیتا ہوئے دنوار پھڑک دیتی ہوئے حملہ کرن دیتا ہوئے جملہ کھا گیا ہے اس قوم انہوں نے رکھتے ہیں یہاں محیسہ جمعہ کے بیرے انہوں نے ملک تو بیبیاں کھجڑ ہو یعنی نیٹ تا جملہ بچیاں لکھے ہیں میں ہوں نا ایسا پیارا جملہ بندہ جنوں کوئی آنڈا ہے نا فکر نہ کریں میں ہوں نا وہ مریج آنڈا ہے وہ سمجھ دا میرا ہو رہا ہے یہ کوئی نہیں سواہے دے باہر دیا ملک کا جو بیبیاں ہی تھے آکر کھجڑ ہو گئے ہیں ملکیاں لکھے ہیں میں ہوں نا وہ ہی تھے آگے نا بھائی دس ملکیں مریج آنڈا لگ گئے ہیں ایک ملک کو کرایا کوئی نہیں وہ ساکا میرا آنڈا میرا کو کرایا کوئی نہیں تبیچو آمیر دا ملک کی آنڈا اچھا دبے نوں میں ہوں نا بچیاں شادی تھے چلی آنے کے غریب تھی بچی رہا کہ میرا کوئی کپڑے کوئی نہیں وہاں دی تو کر دے نوں کچھ نہ آگ میں ہوں نا سہلیاں نے سہلیاں نوں لٹے ہیں دوستان نے دوستان نوں لٹے ہیں تو آنڈا کیے میں ایسا پتہ نہیں جیتے چلے تا فتہ سے ہے مسیقیت بھی ہے میں ہوں نا تو سہلیاں محسوس کیتا ہے جنوں بندہ کے میں ہوں نا جن نے بولیا چوٹ بولے اگر میں ہوں نا اگر کدھرے پھبے رہنا عطرہ ہے لفظت میں دسنا نبی نے فرمایا علی آج کی رات میرے بستر پہ خطرہ ہے فرمایا جاؤ میں ہوں نا فرمایا اللہ دے دشمنوں میں ہوں نا قرآن دے دشمنوں میں ہوں نا جبریل دے دشمنوں میں ہوں نا جنگے بدرے حسین محسوس حسین محسوس حسین محسوس حسین محسوس شکریہ کبلا اسلام دی پہلی جنگ حضرت نے انسار جو ترے بندہ انو پیجیا جنگ کر گیا انہاں تلوارا کے دیاں رجز پڑیا آد دشمن خودا ہمارے مقابلے میں آد دشمن جبریل آد دشمن قرآن و محمد آؤ ترے بندے مقابلے تو نکڑے انہاں کہا سال وہ کون ہے تسی اس نے کہا فلائبن 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 اس نے کہا پیشان مرجو محمد جا کے آکھو اسی کدھی کمیاں نہ لڑے ہی نہیں اسی سردار ہے کسے سردار لو بیجے وہ واپس آکے ترے بندے کہنے لگے یا رسول اللہ میں شیعہ نہیں گل کرنا تقریبا سارے شیعہ بیٹھے ہو اے آوے میں مجرم نہیں تو اڈا ویسے تو اڈے گے ہاتھ کا جوڑنا اڈا تو آنو گسا چڑے ہے کہ فلانہ نہیں سی لڑ دا فلانہ نہیں سی لڑ دا اب کوئی کنجر نہ لڑے دے ہو کیوں اور انہاں کیا سی کدھی چھوٹی ہیں کومہ نا تو اڈا کی کھانے میں لطیفہ پہ سنانا میں قرآن کھوڑ کر رہے ہیں علماء تشریف فرمانے انہاں کیا سی کدھی چھوٹے خاندانہ نا نہیں لڑے سی اسی کونوں مار بھی جھڑیے تے ماریاں سکیئے تے جے تو اڈے اتھوں مر گئے تے اڈے تو دینہ سی مر گئے اور واپس آکے رسول پاکے کے بچارے کھلو کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ارشاد فرح ارض کر دیں کہ یا رسول اللہ اوہ تے گو بزتی کر دیں اصاب تلواراں بھی کٹی ہیں موں تے گسا بھی چاڑیا ہے موں ڈال بھی کیتا ہے ریجز بھی پڑیا ہے اب بیدان آمی دس گئے تے گو بے وکوف جائے آنڈے نے آسی کسی چھوٹے ہیں بندیاں نہ لڑے ہی نہیں نبی فرمایا آنڈے کی نہیں آنڈے نے نبی نو آ کسے سردار نو پیج مسکرا کے نبی فرما انڈے نے میرے گھڑ کے نہ سردار کوئی نہیں فر اٹھاؤ میرے نار جیرے گا لینا رسول خدا لیا گیا آپ پیچھے ہٹ جائے آپ پیچھے ہٹ جائے پلٹ کے مولا فرما دل کوئی سردار ہے محمد کوئی ہے تو بھیج کوئی کوئی ہے تو بھیج اور کوئی ہے جوڑا میں نو جنہ میں جو پچھا کے آپ جنہ تیر جائے یا میرے اتو سدہ جنہ تیر جائے خدا دی قسم تاریخ دنگز میں لوگ اس طرح بیٹھے تھے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں نبی نیا کے من لیہازل تیل کوئی ہے جو اس کتے کو روکے حسین دے باپ دی آبادہ ہی مہم محمد ج stretched جیسے سیادی tea سیادی هکیں علیہ علیہ بندہ بچہ سیانہ جے میں حران ہو گیا میں حران ہو گیا بچہ پہ کھوکی دس سیانہ نکڑے آجے جڑی میں غلق کرنے لگا تھا اس پہلے کی تھی کیوں ساکر نعرہ ہے ولایت علیہ آخر جمعہ کھاں اس بچے تھی حضراء ضروری اعلان سنیے کافروں مشرقوں یہودیوں اور نصرانیوں کو جس قانون بھیجنے والے کی تکلیم تھی اسے لا الہائی ڈلہ کہتے ہیں یہ قانون جس پہنچانے والے کی تکلیم تھی اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور پورے کفر کو جس بچانے والے کی تکلیم ہے اسے علیہ وآلہ محمد الرسول اللہ کے محمد الرسول اللہ کے تحفظ کو علیہ وآلہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کے غدیر دے میدان چوالی سونے دا تاج پا کے نہیں نکلے ہیرے دا تاج پا کے نہیں نکلے تاجے ولایت پہن کے نکلے ہیں ولایت کہتے ہیں زمداری کو جو پورے دین کی زمداری قبول کر لے اسے علیہ وآلہ پورے دین کی زمداری لے کے علیہ وآلہ اگرچہ آپ کی ولایت کا اعلان ذلہ شیرہ میں ہو چکا تھا نوٹیفکیشن غدیر میں ہوا اور پوری تقریر جوڑ کے ایک جملہ جبان کرو آل یوم آکملتو لکم دین اکم سنے کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا تارو قادری صاحب نے ستونجہ کتاب اندھا حوالہ دے کے لکھے جب محمد نے علی کو ولی بنا دیا تو اللہ نے فرمایا دین مکمل ہو گیا صدق جاما آل یوم آکملتو لکم دین اکم آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل اے تو پچھلی آیت پڑھتے بندے کاٹنے ضروری ہے آل یوم آکملتو مطلب ہے آج تے آئی تھے پنجابی ترجمہ آج تے آئی تھے میں پہ پڑھنا آج تے کتے آؤ تھے رائے ونڈ آئی تھے لہوردے بیچ بھی آئی تھے من حاجل حسین آج انہوں آدنے آل یوم آ اللہ فرمایا دا دین مکمل ہوئی آج آئی تھے نیمتہ پوریوں یعنی آج آئی تھے میں راضی ہویا ہوں آج غدید اچھتا فرمایا آئی تھے چوتھا جبلا سنو تے اجازت اللہ فرمایا دا آل یوم آ یائسن لزینہ کافر من دینکم کافر میوسو اینی آج آئے 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 آج mate ایسن لزینہ میرا نبی کافر مایوس ہوئی آج آئے اچھتے ہے جگہ اللہ پہ فرماً گا آئی تھے کافر مایوس ہوئی اٹھتے سنے کیافر ہی کوئی نہیں اے بھائی کہ آپ آتے ہیں اے گدیر ہے کہ سارے حاجی گٹھے ہوئے اللہ فرمہ دے کافر مکہ نہیں آج تے آئی تھے نہیں کہ اللہ ہوتے تھے سارے حاجی نے فرمہ دے لوں آجی دے اس دنے نا نماز اترے تو کافر مجوس نہیں ہوتا روزے باجب ہوں تو کافر مجوس نہیں ہوتا ماں پہن حرام ہو جائے کافر مجوس نہیں ہوتا پورا دین محمد نے پہنچایا کافر مجوس نہیں ہوا جو ہی ولایت کا اعلان ہوا اللہ فرمہ دے آج کافر مجوس ہو گیا گسر خانیہ بچ بڑھ کے کسے نو کافر نہیں ہندی لوڑ نہیں جو عالی سے مجوس ہو جائے وہی کافر ہے دین دی فتح دا نام علی کافر دی میوسی دا نام علی تو اڈکی خیالیں لوگ دے ضرب لگ گئے تھے اندرے ہائے میں مر گیا ضرب لگ گئے تھے لوگ اندرے ہائے میں مر گیا واہ میرا امیر مولا فرماتے نے فتح دے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے جو میں نے ذمہ داری لی تھی حسن نماز پڑھا ایک جا رہا ہے دوسرہ دین دے ذمہ دار نو ضرب لگ گئی ناصر توحید نو ضرب لگ گئی محافظ آئین خدا نو ضرب لگ گئی جبریل دے دشمن آجدوں جبریل دے مولا نے ضرب لگئی سب تو پہلا اعلان قد قد امیر المومنین دا کی تا ہی جبریل ہے جبریل دے اعلان کرنا دلیل ہے جنہیں علی تے ضرب لگئی توحید دا بھی دشمن ہے جبریل دا بھی دشمن ہے پیغمبر دا بھی دشمن ہے قانون دا بھی دشمن ہے جنہیں زرد لنگ تھی پٹی مولا دے متھے تھی پریشان نہیں ہونا ہر گالنو گستافی نہیں سمجھی دی سمجھن دی کوشش کرتی زرد رنگ دی پٹی جڑی بدی سی حضرت ساسا فرما دے جڑے رنگ دی پٹی سی نا مولا دے متھے تے زرد رنگ سی ہو دا جمین دا رنگ زرد دی پٹی سی اوڈا زرد رنگ ہی میرے مولا دا آن دا میں حیران ساں جڑا موت تو کدھی نہیں ڈریا جڑا موت تے آوے یا موت ہو دے تے آوے موت مردی حلی نہیں مردے جنہوں موت ہی نہیں خدا رنگ گیڈا زرد کے ہوئے اوڈی تجورت نہیں پہی تیہی نے پوچھ لیا کدھی نہ روائے کسے گاہوں ہیں جڑے پنجار سال تو ہوتے بیٹھے ہو تسی دسو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نوجوان تو سی درہ سو پنجار سال تو ہوتے بچے بیٹھے ہو جنہوں بندہ کسے گھم تو نڈال یا پریشان ہو کے کار آوے ایمان نال دس جا جے پریشانی پہلا تی پوچھ دیئے کہ پتر کچھ صدقہ جامعہ میرا آسو آگیا مجلس مکم پہلا پتر نہیں جائے پوچھ دے پتر فرمیشہ کر دے تی پہلا پوچھ دی اب وہ کی گا چپکے ہو کی میں تیدہ ایک جملہ پڑھنا بس میں نے اجازت دے دینا میں ایک مجتحد دی لفظ پڑھنے لگا تھوڑے سامنے مجتحد دے ذمہ دار وہ فرما دے نے حضرت امام حسن دے رون دی آواز میرے مولا دے کن تے پہی ضرب لگن تباہ تو میرے مولا اکھاں بند رکھی تو فرما دے نے حسن بیٹا نہ رو نہ رو بیٹا سامن میرے بعد تو دین دا ولی تیرے تھے بہت بڑی انزمہ داری ہیں حسن اللہ میرے بیٹے اس تو بعد حضرت امام حسن علیہ السلام دے رون دی آواز دکھ لی وہ آواز بھی میرے مولا دے کرنا تے پہی تو فرما دے نے حسن بیٹا آخر پچیاں دی آوازان پچانتے تھے پھر فرما دے نے ہونہ حسن رویا اکھا مدنے ہونہ حسن رویا حسن بیٹے نہیں بیٹا ویر ناو دین نو سنبھال لو میرے بیٹے اے آئین خود آئین خدا نو سنبھال لو میرے بیٹے اگرچہ میرے تے انوالے ظلم دے تو سا ساری زندگی رون ہے لیکن سنبھل کے بیٹے مسائب دائی کوئی علم ہے بس اہنے اہن جکھا بندنے حسن بیٹے نہ رو بیٹے حسن دین نو سنبھال بیٹے حسن بیٹے نہ بھیر دی مدد کر دین نو سنبھال بیٹے خدا دی قضم میں مجھتے ہدھے لفرکات پڑھنے آ وہ فرما دے نے اس کے تھوڑی دیر بعد ایک مستور کے رونے کی آواز یہ دوست مستور نے رون دی آواز تھوڑی کی بلند ہوئیے فرما دے نے علی نے آنکھیں کھوڑ لی اور علی کی آنکھوں سے بے بہا آنکھ سننی کا لائے حیران ہو کہ فرما دے نے زینب رو رہا دی ہے اسے بندے گاندی نہیں سنی عدرت علی فرما دے نے زینب رو رہا دی ہے مجھتے ہی دنگھنے اور فرما دے نے میرے کھوڑا زینب کے ایک آنکھ سنی اتنی تکلیف ہوئی شامِ گریبہ کا ہاتھ ہے جہاں زینب لوگوں کے دادی آنے کھا جگہی زرد رنگ بھی پٹی تھی اوڑا زرد رنگ میرے مولادا شیعہ نہیں پوچھ سکیا جورت نہیں کر سکیا بیٹی یہ اسے زرد پٹی تھی بوسہ دے کے بی بی فرما دیئے میں مک گئی ہوں آواز ہوں نہیں ہے تیسے رسول زینب آکھ ہے تُو تے میرے جیسے باپ دی زینت ہیں تیرے بچ حوصلہ بھی یلید ہے تیرے بچ دل بھی یلید ہے اے میری ولیت الوزمہ بیٹی میری ولیت الوزمہ بیٹی تُو کی ہوا کھاں میں مک گئی ہے فرمایا بابا مجھے رب قعبہ کی قسم میں نے پہلی بار تیرا رنگ اتنا زرد دیکھا ہے امیر المومنین فرما دیئے بیٹی تُو جانتی ہے نا تیرا باب موت تسلی کرتا جی بابا نہیں آپ تو اللہ کی رضائیں خرید چکے ہیں فرما دینا آپ بتاؤں فکر کیا ہے کیا فرمایا بہت بڑی ذمہ داری مجھ پہ اللہ اور رسول نے ڈالی ہے میں کافرانا لڑیاں میں مشرکانا لڑیاں میں یہودیاں نہ لڑیاں آج ایک کلمہ پڑھ دے پڑھ دے مسلمان نے چھوٹے مسلمان ہیں نہ مسجد دہیا کیتا ہے نہ محراب دہیا کیتا ہے نہ نمازی دہ نہ نماز دہ نہ سجدے دہ مسجد اس خون نہ رنگین کر دیتی ہے کانلیس قانون دہ کی بڑھے گا کانلیس کا آخری جمل ہے کانلیس قانون دہ کی بڑھے گا جنہی ذمہ داری میں انتوہیدو رسالت نے دیتی ہے تیر دجا بوسا زخمی متھے دے کے گل کی دیئے سمالو جگر کہ زدہ جگر نہ پھٹ دے بی بی فرمایا بابا مجھ دمینو کے دنیا چھٹ جاں جنہوں تیرے پتر موک گئے میں بارا جاں خیم میں دگ پہ میں علی بن جاوگی آہااا مجھ دنیا جمہا ہاہااا ہاہاں زدینہ دو رو وے جدو تک خیمیں کھڑے گا تیری میٹی فاظی مار ہوئے گی جدو خیمیں سڑھتے ٹک پہ تیری میٹی علی بن جائے گی آخری جملے تے بولو علی بنی ہے یا نہیں بنی ہے بنی ہے بی بی نے اکبر بچان واسطہ کی بنا ولایت استعمال نہیں کی تھی ولایت اختیار نو آدھا بی بی اختیار استعمال کر دی خیمیں نو آگ نہ لگ دی بی بی اختیار استعمال کر دی کسے ملاؤں دی جورت نہیں تھی اور نیزے لے کے خیمیں دے قریب ہوں گا بی بی نے ولایت نو آسمایا جیسے اکبر نو بچان واسطہ نو اختیار استعمال نہیں کی تھی جیسے شبیر نو طورن لگیا ولایت استعمال نہیں کی تھی جیسے چادر بہن لگیا اپنا اختیار استعمال نہیں کی تھی جدو اس ملاؤن نے توحید تے حملہ کی تھی رسالت تے حملہ کی تھی کوفت دربار کی بی بی نے اپنی ولایت نو انج کر کے استعمال فرمایا فرما دے لے اس کو چپ ہو جا کس نے کوئی نہیں سنے ہاں امردہ سی گئے اس کو دمدر میں چپ جب بی بی نے ولایت استعمال کی بزار میں گزرنے والے اونٹوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئے جناب جان گئے لے انج لگا جی ملائکہ تو تسبیہیں چھوٹ گئے ہیں بورا نکتران میں پھول گئے پورے دربار اشکاموشی تھی کسے ملکر علی تھی نہیں کسے دشمن رسول تھی نہیں کسے آئین دے دشمن تھی جلت نہیں تھی بولے علی تھی بیٹی تھی سامنے جیڑا بولیا قرآن تھی قسم مومن سی شیعہ تھی علی دا شیعہ نا عبداللہ بن یافی اکھا تو نبی نا پوترہ یا پوتری ایک بچہ سی پانچ سی سی سال داو دنگا انہوں لے کے کھڑا سی جیڑوں بی بی نیا کہنے اس کوت پڑے لکھے بندے بیٹھے ہو لے جے جملیاں ناڑ پہچانے جاندے لے جے لفنا ناڑ حرفان ناڑ نہیں پہچانے جاندے پتہ نہیں ہے میرے مولادے کننا قریب سی جی کننا معرفت والا مومن سی جیڑوں بی بی نیا کہنے اس کوت نبی نا حد اٹھا کے لگائے نا عالی اے کوئی علی بول رہے ہیں اے دربار اچھ علی بول رہے ہیں اکبتہ آگے بچہ کہنے لگا تریاں کھانا دماغ بھی ضائع ہو گیا اکیس ماں سال علی انہوں شہید ہوئے ہیں اکیس ماں سال علی دنیا تو ربزت ہوئے ہیں تتنواج علی بولتے پہ لگتے ہیں عبداللہ فرماندہ نے میں نو رب کعبہ دی قسم میں اپنے مولا دے خطبے کوفہ دی مسجد اچھ بھی سنیں جملتے سفین اچھ بھی سنیں میں مولا دا مجاہ دا مریانکھا جملتے سفین اچھ زائع ہوئی ہیں میں نو دنیا چھوٹھانا آکھے بولیا کوئی علی دلہ جن ایجڑا ہون کو لیا ہے علی دلہ جن بولیا ہے میں نو اے پتہ ہے کہ علی موجود نہیں میں علی دا آکھے میں نو دسو اے علی زینو نابدینے علی دا کوئی بیٹا ہے لا نہیں پوتہ نہیں پتیجا ہے نہیں علی دا کوئی رشتے دارے نہیں جنہوں بندہ بار بار اندر ہے لا نہیں بیٹا لا نہیں پتیجا نہیں علی دا نواسہ کوئی نہیں علی دا کوئی بہتتا نہیں حیران ہوکہ前ھ لگا ہے بولتے کیوں نہیں پھر کاؤن بولیا ہے بندیاں جو کوئی وِنیسی بولیا بچہ دادے دا دامن کھچ کے اندر بابا مرد نہیں آرہے تھے جنہوں بچہ آگیاں کہنا بابا بولنے والا بولنے والی آرہے تھے کہنا کہا بچہ ہی اتنا ہار وہی علیدہ لے گا کسی آرہے تھے کیا سیاہ جائے گا پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی آسمان کیوں نہیں دکھا ایک بندہ دو ترائی کم ودہ ودہ آنگے پھٹ گیا پتہ نہیں کہ میں بچہ آبداللہ کہ میں کھڑا رہا آسمان کہ میں زمین کھڑی رہی میں خطابت میری کمزورے کی بلا کہ میں بیان کر سکا اس قفیت میں میری خطابت کمزورے کیا عالم ہوئے گا جدو عبداللہ بن عفیف جیسے مومن دے کان میں چھو اس بندے آکھا کھا ہاں زہین ہوئے اے مولنوانی علیدی بیٹی زہین ہوئے حیران ہو گیاں دا پکواس نہ کرو اے مدینہ دے بادار جناہوڑا بھی نانے دی گبر دے رات نوجان بھی اے پردہ دار اس بیگہر پہولت کیسے آگئی بی بی فرمایا اما فضاں کو ہم جا میں گن کروں آئی چھے آپ نے جمل ہے حضرت فضاں فرما دیئے بی بی پاویں تیرے نانے دا امتی ہے تیرے بابے دا شیعہ ہے تیرے ویران دا محبے ہے تے بیگانہ تے غیر محرم تسی اگر نڑ بولو گے میرے لو بیک کے سننا اے دے نڑ بولو گے پا میں کتنا شریف ہے علی دا شیعہ تسی زینب ہو نا تسی اگر نڑ بولو گے ایتھے مظلومی بیک زہرہ دی تھی بطول دی تھی ابن زیاد دے تختل آنچ کانڈ کر کے اشارہ کر کے فرما دنے بی بی فرمایا بی بی کہہ سکتی سی میرے نانے دیا امتیا میرے پہو دیا اشیعہ میرے آمیرہ دیا مددگارہ میرے آناصرہ بی بی جنی گن کی تھی میں تیری جتی تو دو آتیا دے پردے بارا بی بی برما دیا چاچا میں زینبہ خیجلے بی بی یہ سنداز نہ بلائے ہیں خدا دی کا سماندہ سادا کا امامی آئے میرا امام سچا ایک بندہ کہنے لگا علی کو سدا کرتے بے وقت نہ رہے کیوں نہ رہے اوزہ کیا نانا اور میں نے خنچیتا ہے جدو جملتے سبھی میں نبی نہ ہویا میں علی دیا ملتہ کرتا رہا میرے یہاں کھا ٹھیک ہے میرے یہاں کھا ٹھیک ہے میں دوبارہ جہاد کروں تُو موقع سے نبائے تُو بس حالل آ جائے پہ میں یاکھاں واپس سے میں نوہن خیال پہ آو دائیں جدو میں علی کو وقت مردہ ساں سینے ناگلہ لیں دے سارے تے رو رو کے آنے دے سن نبی نہیں رو اے نبی ناگلہ چنگلہ کا آنے یا علی میں چنگلہ نام نیاد کا مضور ہے نام سہراتی ناگلی نویشن موسیقا 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 موسیقی